اگر آپ کی گاڑی پانس سے دس منٹ چلنے کے بعد آپ کی گاڑی کی ڈیشپورٹ میں سے ہوا آنا بند ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی لئے بہت فائدہ من ہونے والی ہے یہ ہمارے پاس گاڑی آئی ہے یہ بھائی جو ہیں دس سے پندر منٹ گاڑی چلاتے ہیں اس کے بعد ان کی ہوا آنا بند ہو جاتی ہے اور شور آنا شروع ہو جاتا ہے اسلام علیکم فرنس ایم ایس آر ایسکر سے میں ہوں محمد شکت امید ہے آپ سب خیادیت سونگے تو پھریں زیادہ کلیک اور دا بردست ویڈیو لے کر رہے ہیں چنگان ایلس ون کے بارے میں آپ کو اس میں یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر ایک ایسا فالڈ آ رہا ہے جو اکثر لوگوں کو فیس کرنا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے پانس سے دس منٹ چلنے کے بعد یہ گاڑی جو ہے اندر برب جمعنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیشپورٹ کی ہوا آنا بند ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے سالف کرنا ہے اس کا آپ کو بتائیں گے تو اب یہ دیکھیں اب یہ ہماری گاڑی جو ہے پانس سے دس منٹ یہاں ہم نے کھڑی کر کے اس کو اسٹارٹ کر کے اس ہی آن کر کے رکھا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اب یہ لائنوں پہ جو ہے آئیس جم گئی ہے اسی طرح سے جو اندر کولنگ کوائل ہوتا ہے اس میں برو جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوا نہیں آ پاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ آئیس جم ہی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پوری آئیس جمیوی ہے اگر اس طرح سے آئیس جمیوی پہ اگر آپ ایسی بار بار چلاتے رہیں گے زبردستی تو آپ کا ایسی کا کمپیسر خراب ہو سکتا ہے اب یہ اس کی گیس جو ہم وہ ریکور کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے اس کے گیس ریکور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا گیس بھی ریکور کر رہے ہیں تاکہ ہم جب بھی دوبارہ گیس انسٹال کریں گے اس کے اندر تو ہم نے کمپیسر آئل بھی دوسرا ڈالنا ہے اور اس کا ٹرپ نہیں کر رہا تو اب اس کو ہم نے چینج کرنے کے لئے ہمیں ڈیش بورٹ کھلنا پڑے گا ڈیش بورٹ کھلنے کے بعد اس کا بیلو سینسر چینج ہوگا شارٹ کٹ میں آپ کر سکتے ہیں تھرمو سٹیٹ لگا سکتے ہیں لیکن وہ پرمنٹ اس کا حل نہیں ہے پرمنٹ حل یہی ہے کہ آپ اپنا جو اس کا بیلو سینسر ہوتا ہے جنون وہ لگائیں ٹھیک ہے تو اب یہ اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کا اس کاچہ یہ نہیں ہے آپ کا پورا دوسر باہر آ جائے گا اگر آپ کی گاڑی میں لیکچ کا مسئلہ ہے یا بیلو سینسر کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کا دوسر کھلنا ہے ایک ایک پیس میں یہ دوسر نہیں آئے گا یہ اس کا جو ہے پورا ایک ساتھ پورا ڈیش بورڈ آ جائے گا جیسے ہم کیا سپوڈج کا کھلتے ہیں اور کیا سٹونک کا کھلتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے یہ پورا ڈیش بورڈ باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس سب سے پہلے آپ نے آمرس کھلنا ہے آمرس کھلنے کے بعد آپ نے سائیڈوں سے کور کھلنے ہیں اسٹیرنگ نیچے کرنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ پورا ڈیش بورڈ باہر آ جائے گا چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے کے اپنی قیمتی رہ کا ضرور دار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں جس بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے وہ گوگل کروم پہ جا کے سرچ کریں گے ایم ایس آٹوس کے نام سے آپ کو لوکیشن اور ویڈس اپ نمبر مل جائے گا تو فرنس جس بھائی نے آنا ہے وہ ہمیں ایک دن پہلے انفرم کرے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ فرنس ابھی ہم نے جو ہے اس کے یہ سائیڈوں سے جو بارہ کے جو بولڈ ہوتے وہ ہم نے کھول دی ہیں اور نیچے سے جو ہے اس کے گریپ بھی ہم نے کھول دی ہیں فیوز باکس کے اور یہ اس طرح سے ہمارا جو ڈیش بوڈ ہے وہ پورا باہر آئے گا اب یہ دیکھیں ہم یہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے لوز کر کے اس کو ہم نیچے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ عام رس جو ہوتا ہے ہم اس کو بولڈ کھول کے اس کو ہم پیچھے کی طرف کر دیں گے کہ ہمارا ڈیش بوڈ جو ہے وہ آسانی سے باہر آ جائے گا تو یہ تک فرنس ابھی ہمارا جو ڈیش بوڈ کو پورا لوز ہو چکا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ہم اس کا جو پورا ڈیش بوڈ ہے وہ پورا باہر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے ہم اس کا ڈیش بوڈ کے الگ الگ پیسیس میں نہیں کھولیں گے کیونکہ الگ الگ پیسیس میں کھلنے کی وجہ سے آپ کے ڈیش بوڈ کی جو کلپ ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو چیزیں بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ڈیش بوڈ کے اندر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس گاڑی کے اندر جو ہے آپ نے اس طرح سے یہ ڈیش بوڈ کھولنا ہے اور ہر گاڑی کا اس طرح سے ڈیش بوڈ نہیں کھلتا ہے یہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر اس طرح سے ڈیش بوڈ کھولا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرا وغیرہ ہو گئی پرو اور کرولا ہو گئی ان کا الگ الگ پیسیس میں آتا ہے لیکن اس کا جو ان گاڑیوں کا کچھ گاڑیوں کا جو ہے وہ اس طرح سے پورا آپ اس کا ڈیش بوڈ کھول سکے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ہیٹر باکس اور کولنگ کوائل کے ساتھ پورا ڈیش بوڈ نکالا ہے اس کا ٹھیک ہے اور ہمارا جو بیلو سینسر ہے وہ اس کے اندر لگاوا ہے اس کولنگ کوائل باکس کے اندر جو آٹومیٹک ٹرپ کرتا ہے ٹھیک ہے روم ٹمپریچر کے حساب سے ٹرپ کرتا ہے تاکہ آپ کی گاڑی میں آئس نہ جم سکے چاہے آپ کا گھر کا ایس ہی ہو یا آپ کا گاڑی کا ایس ہی ہو اگر یہ ریگولر چلتا رہے جگہ تو وہ آئس جمانے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایس ہی ٹرپ نہیں کرے گا تو آئس جمانے کے بعد جو ہے وہ سیز ہو سکتا ہے آپ کا کمپریسر ٹھیک ہے جب بھی اس طرح کا ایشو آئے تو آپ میں سب سے پہلے کسی بھی آپ کے اپنے قریبی جو اسی کا کام کرنے والے ہوں آپ ان کو دکھائیں تاکہ آپ کا یہ جلد سے جلد مسئلہ سالف ہو سکے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بج سکے ٹھیک ہے فینٹس تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کولنگ کوائل جو ہے اس کا بہار آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیلو سینسر لگاوا ہے یہ اس بیلو سینسر کو چینج کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کا ڈیش بورٹ کھولا ہے اور اس آسانی سے جو اس کا بیلو سینسر چینج نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈیش بورٹ ہی کھولنا پڑے گا آپ شارٹ کٹ میں تھرمو سٹیٹ لگا سکتے ہیں لیکن تھرمو سٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں وہ پرمنٹ حل نہیں ہوتا جب آپ کی گاڑی کے اندر حل کسی گرم ہوا آنے لگی تب جا کے اسی آن ہوگا لیکن یہ بیلو سینسر کے اندر یہ چیز نہیں ہے آپ کو وہ فیل ہی نہیں ہونے دیتا کہ آپ کی گاڑی میں ایسی بند ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فائدہ بیلو سنسر کا عام جو تھرموسٹیٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی آن کر رہے ہیں تو اس میں یعنی کہ جب آپ کا ایسی ٹرپ ہو رہا ہے تو اس میں جیسی ہلکی سی گرم ہوا فیل ہوگی اس کے بعد جا کے ایسی آن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بیلو سنسر ہم نے تو نکال دیا ہے اب ہم اس کے کھلنگ کوائل کی بھی سرویس کریں گے اور چنگان فائل کی بہت اچھی کوائل دی ہے کیا سپوٹیج کی جو شEh examine کی ہوتا کی کھاتی گاریاں وہ سب فیل ہیں اس کی وائل ہا گئے بہت اچھی وائل ہوں اور اچھی ویسے ہی چل گئی ہے پھر بھی کے ساتھا ہے اور اچھی قولی ہے چائنا تص favored ہیں لیکن بہت اچھی قولیٰ ہی وسAP Visual age کے oùسے آپ کھلیںеспی جی MOM یہ ہم نے اس کے اندر دوسری بیلو انسٹال کر دی ہے اور یہ بیلو جو ہے کرولا کی بیلو ہم نے اس کے اندر انسٹال کی ہے یہ میں بتا دوں اسی والے بھائیوں کے لیے کہ اس کے اندر آپ کے اندر کوئی مسئلہ آئے تو آپ کرولا کی بیلو لگا سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر یہ کرولا کی بیلو لگائی ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو یہ دیکھیں ہمارا باکس جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے اب یہ ہم اس کو ہیٹر باکس اندر کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا ڈیچ بورڈ انسٹال کریں گے تو یہ دیکھیں فنٹس ابھی جو ہے ہم اس کا ڈائچ بورڈ انسٹال کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے پورا ڈائچ بورڈ کھولا تھا اور بہت آسانی سے یہ ڈائچ بورڈ کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے ڈائچ بورڈ کھول کے اس کا فٹ کرنا ہے تو فنٹس جس بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے وہ گوگل کروں پہ جا کے سرچ کریں گے ایم ایس آٹوس کے نام سے آپ کو لوکیشن اور ویٹس اپ نمبر ہمارا مل جائے گا اور آپ نے ایک دن سے آنے سے پہلے ہمیں آپ نے ایم فارم کرنا ہے تاکہ ہم آپ کا کام جو ہے تسلی بچ اور بہتر سے بہتر کام کر دیں تو یہ دیکھیں فنٹس الحمدللہ ہمارا ڈائچ بورڈ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے شروع میں جب ہم نے یہ گاڑی دیکھی تھی تو ہمیں ایسا فیل ہوا کہ یار اس گاڑی کی جو ایسی کا ہے اور جو ڈیچ بورڈ کی کالٹی ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ کافی ٹائم چلنے کے بعد بھی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا ایسی کا کیونکہ ایم جی کے اندر کیا سپورٹیج کے اندر کیا سٹونک کے اندر سناٹا کے اندر ان سب کے اندر جو ہے یہ والا مسئلہ آ رہا ہے کولنگ وائل کا سب سے زیادہ ہماری گاڑی اوکی ہو گئی ہے اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا کمپیسر آن ہے اور یہ دیکھیں بہترین کام کر رہا ہے اب آپ کو جو ہے اس کا ہم ٹرپ چیک کراتے ہیں کہ ٹرپ کس طرح سے ہوتا ہے جب آپ اسی آن کرتے ہیں اس طرح سے اگر ریگولر چرتا رہا تو پھر آپ کے یہ کمپیسر سیز ہو سکتا ہے جب یہ ٹرپ کرے گا دیکھائیں اس طرح سے کمپیسر رک جائے گا جیسی روم ہیں تھنڈا ہو جاے گا۔ یہ کمپیسر کا اس طرح سے رک جا جیسا ہے یہ کلچ ہونڈ نظر گیا ہے اس طرح سے کمپیسر کیا، کمپیسر ہے کمپیسر کا سکتا ہے waf home جو خراب ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ اسی کی تنپلیچر بڑھا ہو اور اسی ٹرپ نہ کر رہا ہو آپ کی گاڑی گرم ہو رہی ہو تب بھی آپ کو یہ چیزیں فیس کرنے ہی پڑھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے آدھا گھنٹہ گاڑی کو چلایا ہے اسٹارٹ کر کے رکھا ہے اور ماشاءاللہ سے خود ہی ٹرپ کر رہا ہے ہم میں نے ہم نے بغیر ریز دیئے اس کا ایسی ٹرپ ہو رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اسی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اسی کام کر رہی دیکھیں آدھا گھنٹہ ہم نے اس گاڑی کو اسٹارٹ رکھا ہے چیکنگ کے لیے جب بھی آپ کی گاڑی میں ہوا آنا بند ہو جائے تو آپ سمجھ جو آپ کی گاڑی کا یا تو بلور کا مسئلہ ہے یا تو آپ کے ایسی کی بیلو سنسر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا باہر اسی صحیح کام کر رہا ہے اور لائن ڈھنڈی ہو رہی ہے اور باہر اندر ہوا نہیں آ رہی یا تو آپ کا بلور خراب ہو سکتا ہے یا تو آپ کا بیلو سنسر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے فینڈس تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسی کام کر رہا ہے تو چلے فینڈس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری آئیم آس آٹوس چینل سبسکرائب کریں ملوکن تباہیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بار وقت نوٹس کریں اور آپ کی نوالیج میں اور ضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور دار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں اللہ حافظ